بارتی سپر سٹار کرکٹر ویراد کولی نے بابا رازم کے حوالے سے اور پاکستان ورسز نیوزلینڈ کے حوالے سے ایک بہت بڑا بیان جاری کیا ہے انہوں نے بابا رازم کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بابا رازم کے بغیر پاکستانی کرکٹ ٹیم کچھ بھی نہیں کر سکتی دوستو انہوں نے مزید پاکستانی کرکٹ ٹیم کو کچھ مشورے بھی دیئے اور انہوں نے اصل وجہ بتا دی نیوزلینڈ سے ہارنے کی پاکستان کو انہوں نے کچھ ٹپس بھی دیئے اور ساتھ میں بابا رازم کو ایک ایسا خطاب دے دیا جس کے بارے میں سن کر تمام انڈینز پاگل ہو چکے ہیں دوستو ویراد کولی جو کہ ہر وقت کل کے بات کرتے ہیں چاہی وہ پاکستانی کلائڑی کے بارے میں بات ہویا کسی اور کلائڑی کے بارے میں وہ ہر وقت کل کے بات کرتے ہیں اس بار بابا رازم کے لیے ویراد کولی نے اپنا پیغام جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان بابا رازم کی بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی دوستو پاکستان کو نیوزلینڈ کے ہاتھوں ایک شرمناک شکست کا سامنہ کرنا پڑا جس میں ویرات کولی سے اسی شکست کے حوالے سے سوال کیا گیا تو ویرات کولی نے کہا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم اس وقت بابر آزم پر پوری داروں مدار رکھتی ہے اگر بابر آزم ٹیم میں صحیح کل پاتے ہیں تو ٹیم میں جیت جاتی ہے ورنہ پاکستانی ٹیم کچھ بھی نہیں کر سکتی بابر آزم اس وقت دنیا کا بہترین کلاری ہے اور وہ کرکٹ کی تاریخ میں ایک اچھا نام رکھتا ہے تو بابر آزم اگر نہیں ہے تو پاکستانی ٹیم بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتی دوستو انہوں نے کہا ہے کہ نیوزیلینڈ ایک بہت سخت ٹیم ہے پاکستان کو چاہیے اپنے بالنگ آٹیک کو یوز کر سکے وہ بیٹنگ کی وجہ سے میچ نہیں جیت سکتے صرف اور صرف پاکستان بالنگ کی وجہ سے ہی میچ جیت سکتا ہے ویرات کولی نے پاکستان کو ایک مشوارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے بالنگ کو ٹائٹ کرو مضبوط کرو تو ویرات کولی نے بابر آزم کے حوالے سے بھی کہا کہ وہ دنیا کا نمبر ون ترین کلاری ہے اب ویرات کولی نے تو بابر آزم کی تعریفیں کی لیکن پوری پاکستانی کرکٹ ٹیم کی توہین کی ہے وہ غلط بات ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویرات کولی نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے یا نہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے نیچے بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہماری اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے میں ملنا چاہوں گا آپ سے ایک لئے میں تب تک ہی لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ